پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور چمتکار ہمارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کئی خوبیاں اور خصوصیت تھیں جن کے بارے میں کافی لوگوں کو معلومات نہیں ہیں آج کے اس آرٹیکل میں ہم آپ کو ان کی کچھ خوبیاں چمتکار اور خصوصیت کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے آپ ہی کو نبوت بخشی گئی نمبر دو آپ کا نام عرش پر لکھا گیا نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارتیں پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں نمبر چار پیدائش کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کسی طرح کی کوئی گندی چیز نہیں تھی نمبر پانچ آپ کی پیدائش کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں آپ کی والدہ حضرت بی بی آمینہ نے ایران کے بادشاہ کے محل کو دیکھ لیا تھا نمبر چھے آپ میں ایسی خوبیاں تھیں کہ آپ آسمان کی طرف اونگلی سے اشارہ فرماتے تو چاند ادھر ادھر ہو جائے کرتا نمبر سات آپ پیٹ پیچھے سے اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے دیکھا کرتے تھے نمبر آٹھ کھارا پانی آپ کی مبارک تھوک کے اصر سے میٹھا ہو جائے کرتا نمبر نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر گصہ نہیں کیا کرتے تھے نمبر دس آپ کی بگل سفید تھی آپ کی بگل میں بال نہیں تھے نمبر گیارہ آپ کی مبارک آواز دور دور تک پہنچ جایا کرتی تھی نمبر بارہ آپ جب چھوٹے تھے تب فرشتے آپ کو جھولا جھولایا کرتے تھے نمبر تیرہ آپ دور دراز کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور آج بھی آپ اپنی امت کا پرہ درد اور سلام سن لیا کرتے ہیں نمبر چودہ آپ کو زندگی بھر کبھی عباسی نہیں آئی نمبر پندرہ آپ کے مبارک پسینے سے مشک کی ایک خاص تیز خوشبو آیا کرتی تھی نمبر سولہ آپ کے علاوہ کسی اور نبی رسول کو میراج نصیب نہیں ہوئی میراج کا ارث سیڑھی اتھوہ ملاقات ہے اس رات کو حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کی رات بھی کہتے ہیں نمبر سترہ آپ کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی تھی نمبر اٹھارہ جب آپ دھپ میں چلتے تو اس وقت بادل بھی آپ پر سایا کر لیا کرتے تھے آپ کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی تھی